ہلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منتر آج میں ایک بار پھر سے آپ سب کے لئے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ساماجی قدھین کا موڈل پیپر لے کر آیا ہوں جس میں میں نے ساماجی قدھین ہشری کا امپورٹنٹ کوششن لیا ہے جو کی الٹی گریٹ پر اکشا کے جو سامان نیت دن کا پیپر ہے جو تیس نمبر کا اگزام ہے اس کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوششن ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ 68500 ویکنسی کے لئے جو میں آپ کے لئے کوششنز لاتا رہتا ہوں اسی سیریج میں نیا پارٹ ہے جو کی پارٹ سکس ہے اور اس سیریج کے لئے یہ پارٹ تھرڈ ہے اس کے پہلے میں سامان نیت دن کی دو ویڈیوز اول لا چکا ہوں دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس طرح کے بٹن کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ملکے ہوئے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیں جس سے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سمائے پر ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں میں ڈیلی آپ کے لئے امپورٹنٹ ویڈیوز پروائیڈ کراتا رہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے کوششن سے پہلا کوششن ہے سارک کی ستھاپنا کب ہوئی تھی سارک کی ستھاپنا دسمبر انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی تو دوستو سارک سات دیسوں کا سموہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو سارک کا مطلب ہوتا ہے ساؤت ایسین ایسوسییسن آف ریجنل کورپوریشن جو کی سات دیسوں کا سموہ ہے جس میں کی وہاں کی ٹیکنولوجی کو لے کر گلوبل چینزز کو لے کر کے اور انہی ٹاپکس پر چرچہ کی جاتی ہے اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ نیپال کاٹھ مانڈو میں ستھی تھے اور اس کی ستھاپنا دسمبر انیس سو پچاسی کو ہوئی تھی یاد کر لیجئے آپ لوگ ایمپورٹنٹ کوششن ہے اس کے یاد دوسرا کوششن ہے اٹھارہ سو ستاون کے بدرو کا بیہار میں نیترت کس نے کیا تھا تو بیہار میں نیترت کورن سنگھ نے کیا تھا میں نے اس ویڈیو میں اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ کوششنز بھی لیے ہیں تو آپ لوگ ان کوششنز کو دیکھتے رہی ہے اور اس ویڈیو کو انتر تک دیکھیں سبھی کوششنز کو نوٹ کرتے رہی ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے اس کے یاد جو تھرڈ نمبر کوششن ہے ستنطر بھارت کی پہلی ون نیتی کب لاغو ہوئی تھی تو پہلی ون نیتی انیس سو باون میں لاغو ہوئی تھی ستنطر بھارت کی کب ہوئی تھی انیس سو باون میں پہلی ون نیتی لاغو ہوئی تھی چھے برس سے چودہ برس کے سبھی بچوں کو سچھا کا عدیقار کس انوچہید کے دورہ پردان کیا گیا تو یہ انوچہید 21A ہے یہاں A بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 21A 21A یہ انوچہید کا نام ہے جس کے انترگت بتایا گیا ہے کہ چھے سے چودہ برس کے سبھی بچوں کو سچھا کا عدیقار پرابت ہے کرانے کے ساتھ سے ریلیٹیڈ ہے یہ اس کے آج پیفت نمبر کوششن ہے سنبیدھان کا تیہترمہ سنسوڈھن کس سے سمبندیت ہے تو جو سنبیدھان کا تیہترمہ سنسوڈھن ہوا ہے وہ پنچائیتی راج بیوستہ سے سمبندیت ہے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ سنسوڈھن جو بھی ہیں سنبیدھان کے وہ سبھی یاد کر لیجیے آپ لوگ میں بھی ان کی ایک لیشت تیار کر رہا ہوں اس کے آدم ہیں وہ سبھی سنسوڈھن آپ کو ایک ویڈیو کے ماندیم سے پروائیڈ کرا دوں گا اس کے بعد سیکس نمبر کوششن ہے بھارت کا پرثم ویڈھی ادھکاری کسے کہا جاتا ہے تو یہ مہا نیائے بادی کو بھارت کا پرثم ویڈھی ادھکاری کہا جاتا ہے اس کے سیبن نمبر کوششن ہے آدھار یوجنا کی شروعات کب ہی آدھار یوجنا کی شروعات دسمبر دوزار دس میں کی گئی آدھار یوجنا ایک ایسی اوجنا جس میں پرتیگ ناغری کا اپنا ایک آئیڈنٹیفکیشن ہے پرتیگ ناغری کا اپنے ایک آئیڈنٹیفکیشن نمبر ہے آدھار نمبر ہے جس کے مادیم سے وہ سبھی جانکاریاں ایک جگہ اکتریت کر سکتا ہے اور یہ ایک طرح کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ہوتا ہے جو کہ آج کل سبھی چیزوں سے اٹیج کیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت ہی مہتوکانچی یوجنا ہے آدھار یوجنا اس کی شروعات 2010 میں کی گئی تھی اس کے بعد ایرت نمبر کوششن ہے بھارتی سمبیدان کے کتنے بھاگ ہیں کتنے بھاگ ہیں بھاگ ہیں اس کا نائن نمبر کوششن ہے کانپور میں 1815 کے نترت کرتا کون تھے تو کانپور میں نانا صاحب نے 1815 کی کرانتی کا نترت کیا تھا کس نے کیا تھا نانا صاحب نے کیا تھا 1815 کی کرانتی میں کانپور کا نترت اس کے بعد 10 نمبر کوششن ہے وندے مہترمگیت کے رچنکار کون ہے دوستوں اس کا انسر آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں دینا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کوششن پوچھتا رہتا ہوں تو آپ لوگ اس کوششن کا انسر نوٹ کر لیجئے اور ویڈیو کے انت میں اپنا انسر کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے کہ وندے مہترمگیت کے رچنکار کون ہیں اس طرح کے کوششن میں کنفیوزن بنا رہتا ہے اور ایسے کوششن اگزام میں ضرور پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد 11 نمبر کوششن ہے فود ڈالو راج کرو نیتی کس کی تھی تو یہ لارڈ کرجن ایک گورنر جنرل آیا تھا انڈیا اسی کی نیت تھی فود ڈالو راج کرو اس کے بعد 12 نمبر کوششن ہے نوابوں کا سہر کونسا ہے تو لکھنو کو نوابوں کا سہر کہا جاتا ہے یہ تو بیسیک کوششن ہے بلکل آپ سبھی لوگوں کو آتا ہوگا لیکن کنفیوزن کی وجہ سے میں ایسے کوششن رکھ رہا ہوں کہ نوابوں کا سہر لکھنو ہے اس کے بعد 13 نمبر کوششن ہے رانی لکشمی بھائی اور انگریزوں کے مدد یودھ کب سماپت ہوا تو یہ یودھ سترہ جون 1858 کو سماپت ہوا تھا بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے لٹی گریڈ کے لیے اس طرح کے کوششن جرور تیار کرتے رہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لٹی گریڈ میں ایسے کوششن جرور آئیں گے اور اس میں آپ کو ایک لاپ مل جائے گا کیونکہ اس میں آپسنل دیے رہیں آپسن دیے رہیں گے اور اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے اس لئے آپ کو آنسر دینے میں اتنی پرابلم نہیں ہوگی لیکن 68500 ویکنسی کے لیے آپ کو سبھی آنسر یاد ہونے بہت یاوز سکھ ہیں اس کے بعد 14 نمبر کوششن ہے سکھوں کے دسمے گروہ کون تھے تو گرگو بین سنگھ سکھوں کے دسمے گروہ تھے یاد کر لیجے آپ لوگ گرگو بین سنگھ نام ہے ان کا دسمے گروہ تھے سکھوں کے اس کے بعد 15 نمبر کوششن ہے دیواز کیوں پر صدھ ہے دیواز ایک اسٹھان ہے یہ کیوں پر صدھ ہے اس کا آنسر آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے اپنے آنسر جرور دیتے رہے ہیں کہ دیواز کیوں پر صدھ ہے یہ آنسر آپ لوگ کو دینا ہے اس کے بعد 16 نمبر کوششن ہے اسٹھانی سوساسن کا جنگ کسے مانا جاتا ہے تو اسٹھانی سوساسن کا جنگ لارڈ ریپن کو مانا جاتا ہے کونہ اسٹھانی سوساسن کا جنگ لارڈ ریپن اس کے 17 نمبر کوششن ہے 1857 کی بدروہ کی تتکالی کارن کیا تھا تو اس کا تتکالی کارن تھا انفیلڈ رائیفلوں کا پریوک کرنا اس سمیں کچھ ایسی رائیفلوں کا پریوک کرنے کے لئے کہا گیا تھا جو کی بھارتی ناغری پریوک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس میں گائے اور سور کے مانس کا پریوک کیا گیا تھا اور ان کوڑوں کو دانس سے کھولنا پڑتا تھا اس لئے ان رائیفلوں کے بیروہ 1857 کی کرانتی پرارم ہوئی تھی اس کا بدروہ ہوا تھا اسی وجہ سے یہ کرانتی ہوئی تھی یاد کر لیجا آپ لوگ اس کے بعد 18 نمبر کوششن ہے رام کرسن مسن کی ستھاپنا کس نے کی تو رام کرسن مسن کی ستھاپنا سوامی بیویکا ننجی نے کی تھی سن 1897 میں 1897 میں سوامی بیویکا ننجی نے کی تھی سوامی بیویکا ننجی کے گروہ جی تھے رام کرسن پرامہنس انہی کے نام پر انہوں نے رام کرسن مسن کی ستھاپنا کی تھی 1897 میں اس کے بعد اگلا کوششن 19 نمبر کوششن ہے اس طرح کے کوششن آپ کے لئے جی کے میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ساماجی کا دن میں سامان نیت دن میں سبھی میں اس طرح کے کوششن جرور پوچھے جاتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے کوششن ہے سبھی اس کے بعد ٹونٹی نمبر کوششن ہے سمبیدھان میں مانتہ پرابت بھاساؤں کی سنکھیاں کتنی ہے اس کا انصر بھی آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں دینا ہے امپورٹنٹ کوششن ہے اپنے انصر ضرور دیتے رہیں ادھیک سدھیک سنکھیاں میں اس کا انص�ہ اگلا ٹونٹی فسٹ نمبر کوششن ہے اوپیک کا پورا نام کیا ہے تو اوپیک کا پورا نام ہے پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز پیٹرول کو ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریوں کا سمحو ہے اس کا نام ہے اوپیک اس طرح کا کوششن بھی پوچھا جا سکتا آپ سے کہ اوپیک کا پورا نام کیا ہے یہ کس سے سمبندت ہے تو یہ پیٹرولیم سے سمبندی تھے پیٹرولیم ایکسپورٹ کرنے والے دیسوں کا سموہ ہے اس کا ٹونٹی ٹو نمبر کوششن ہے بھارت میں اٹھے خلافت آندولن کی جڑے کہاں تھی تو اس کی جڑے ترکی میں تھی ترکی میں ہی خلافت آندولن کا شروعات ہوئی تھی وہیں سے اس کا پرانہ ہوا تھا اس کا ٹونٹی تھرڈ نمبر کوششن ہے اٹھارہ سو ستابن کے بدرو کا نترت لکھنو میں کس نے کیا تھا تو اس کا نترت بیگم حجرت محل نے کیا تھا لکھنو میں جو ان کا نترت کیا تھا ٹھارہ سو ستابن کی قرانتی کا وہ بیگم حجرت محل تھی اس کا ٹونٹی ٹو نمبر کوششن ہے نسلک ایمم انیوار سچھا کون سے ادینیم میں بانت ہے تو اس سچھا کا ادھکار ادینیم پاریت ہوا تھا سن دوہجار نو میں اسی کا انترگت یہ ادینیم لائے گیا تھا کہ نسلک اور انیوار سچھا سبھی کو نسلک اور انیوار سچھا کا پرابدھان دیا گیا تھا سچھا کا ادھکار ادینیم دوہجار نو میں اس کے بعد ٹونٹی ٹو نمبر کوششن ہے مول ادھکاروں کی سنکھیاں کتنی ہے آپ کو بتانا مول ادھکاروں کی سنکھیاں کتنی ہے بہت ہی بیسیک کوششن ہے اور ایمپورٹنٹ کوششن ہے میں اس طرح کے کوششن آپ کو سمبیدھان کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ لوگ میری سمبیدھان کی ویڈیوز نیچے ڈسکرپسن میں دیئے ہوئے لنک سے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے الگ الگ پلیلیسٹ بنا دیئے سبھی ٹوپکس کی سبھی سبجیکٹ کی وہاں سے آپ لوگ الگ الگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ٹونٹی سکھ نمبر کوششن ہے سنسار کی خچت کسے کہا جاتا ہے تو پامیر کے پتھار کو سنسار کی خچت کے نام سے جانا جاتا ہے کونسا ہے پامیر کا پتھار ہے اس کا ٹونٹی سیوے نمبر کوششن ہے ستی پرتھا کو کس گورنر جنرل نے سماپت کیا تھا تو اسے لارڈ بیلیم بینٹک نے سماپت کیا تھا اور راجہ رام مہن رائے نے اس میں بسیس یوگدان دیا تھا انہی کے پریاسوں کے دوارہ ستی پرتھا کا انت کیا گیا تھا اور اسے لارڈ بیلیم بینٹک نے ختم کیا تھا اس کا ٹونٹی ایٹ نمبر کوششن ہے تاتیا ٹوپے کا واسطوک نام کیا تھا تو ان کا باستوگ نام رام چندر پانڈو رنگ تھا تاتیا توپے کا باستوگ نام یہ کوشن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے آپ لوگ الٹی گریٹ کے لیے بھی اس کوشن کو یاد کر لیجئے تیار کرتے رہیے امپورٹنٹ کوشن ہے رام چندر پانڈو رنگ ان کا نام ہے اور دوستوں آپ کو ادھک سے ادھک جانکاری کے لیے میرے فیس بک گروپ کو جوائن کرنا ہوگا جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں میں ڈیلی آپ کے لیے کوئیزز لاتا رہتا ہوں الگ الگ کوشن پوچھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں آپ کو پی ڈیف فائل بھی پروائیڈ کرا دی جاتی ہیں آپ کو پی ڈیف فائل کے لیے نیچے لنک مل جائے گا وہاں سے آپ گوگل ڈرائیب کے مادیم سے سبھی پی ڈیف فائل بلکل فری آپ کا آش ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ دی آپ کو کوئی ان پرابلم ہے یا کوئی ایسو ہے تو آپ لوگ میرے واتس اپ گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں اس کا نمبر ہے یہ میرا واتس اپ نمبر ہے نوٹ کر لیے آپ لوگ اس کا تھرٹی فرشت نمبر کوشن ہے اٹھارہ سو ستابن میں بیرکپور کے بدرو کو دبانے کے بعد کس بٹالین نے بدرو کیا تھا تو یہ تیسری بھارتی گھرسوار کی سینہ تھی تیسری بٹالین تھی بھارتی گھرسوار سینہ کی اس نے اٹھارہ سو ستابن کی قرانتی میں بدرو پرارمب کیا گیا تھا پہلے بیرکپور میں ہوا تھا لیکن اسے دبا دیا گیا جس کے بعد اس بٹالین نے بدرو پرارمب کیا تھا اس کے بعد تھرٹی ٹو نمبر کوشن ہے انڈیا ڈیوائیڈڈ کی رچنا کس نے کی تو انڈیا ڈیوائیڈڈ کی رچنا ڈاکٹر راجین پرساد نے کی تھی ڈاکٹر راجین پرساد جی انڈیا ڈیوائیڈڈ کے رچنا کار رہا ہے امپورٹنٹ کوشن ہے اسے جرور یاد کر لیجئے آپ لوگ کچھ رچنایاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر اگزام میں پوچھی آتی ہیں اور جی کے کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انہی میں سے ایک رچنا یہ ہے اس کے بعد دوستوں آج کا لاشٹ کوشن ہے تھرٹی ٹری نمبر کوشن اٹھارہ سو ستابن کی قرانتی کے سمیں ڈلی کا ساسک کون تھا تو ڈلی کا ساسک بہادر ساز جفر دوتی تھا اٹھارہ سو ستابن کی قرانتی کے سمیں یاد کر لیجئے آپ لوگ امپورٹنٹ کوشن ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے تھرٹی ٹری کوشنز کمپلیٹ کروا دیئے ہیں اور جو کوشنز میں آپ سے پوچھیں ان کے آنسر کمینٹ باکس میں جرور دیتے رہیں آپ لوگ میرے دورہ یاد کرائے جا رہے ہیں سبھی کوشنز کو نوٹ کرتے رہیں اور کمینٹ باکس میں کمینٹ کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یادی آپ کوئی سجھاپ دینا چاہتے ہیں بیچار دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمینٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور دوستوں ایک ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے یادی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو جرور لائک کرتے رہیں ادھک سیدھی سنکہہ میں ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریں جس سے کہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ کو میرا پڑھایا ہوا سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں ادھک سیدھی سنکہہ میں ویڈیو کو جرور سیئر کرتے رہیں جس سے کہ اور بھی لوگ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اگر آپ کو کوئی سجیسن دینا ہے تو آپ میرے وارٹس اپ گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں میرا وارٹس اپ نمبر آپ کو نیچے مل جائے گا تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں محل سفلتا منتر تینکیو دوستوں